اسلام علیکم میں ڈاکٹر فار بخاری پاکسلام پارڈی سے بات کر رہی ہوں اور پی ایم ایل این کے جو ایٹیٹیوٹ ہے اور جو بیہیوئر ہے اس کا یہ ریسپانس ہے پاکسلام پارڈی کی طرف سے یہ ابھی ایک چھوٹا سا میں نے شیر لکھا ہے ابھی دو منٹ پہلے جو میں عرض کروں گی جب جب سوچا تم نے تم توڑ سکوں کے مجھے میں نے احساس دلایا تمہیں میں آئین ہو پاکستان کا کوئی فیتہ نہیں تمہارے ناکام منصوبوں کا نواز شریف جو ہے اس وقت ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور یہ میرا چھوٹا سا میسج ہے پاکستان مسلم لیگ مرل لیگ کے لیے کہ آپ پچھلے تکریباً چھ مہینے سے بہت اوٹ پٹام حرکتیں کر رہے ہیں آپ اور آپ کی وزیر پہلے نحال حاشمی نے جو حرکتی وہ غیر آئی نہیں تھی وہ انکانسٹیوشنل تھی وہ انپیٹریوٹک تھی کہ آپ کھڑے ہوکے بینگ امینیسٹر بینگ ارپریزنٹیٹیو اپ دی سٹیٹ کھڑے ہوکر آپ سپریم کورٹ کے ججز کو تڑیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو یہ کر دو گے وہ کر دوں گے ان کے لیے باکستان کی زمین تنگ کر دو گے اگر انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو ساد رفیق ساد ہیں ایک اپنی رپریزنٹیو اپنیلی کہتے ہیں کہ ہم پنجابستان بنا دیں گے یہاں تک ہے کہ ایسی ایک مضیح ہے یہاں تک ہے جو نوی چیز ٹریزن اب ہم گھرداری کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کے وزیر اب گھرداری کر رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے غیر آئینی بات اور گنڈا گرتی اب وہ گھرداری والی حرکتیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے بیٹی جو ہیں اور آپ کے بچے ہیں وہ اپنی لی اور انکلوڈنگ یہ جو اسحاق صاحب ہیں اگر آپ نے یہ نہ کیا اگر آپ نے ہمیں فیور نہ کیا تو ہم آپ کے سیکریٹس پاکستان کی کلاسفائید سیکریٹس سنسٹیو انفرمیشن ہم لیک کر دیں گے تو یہ آپ جو اس وقت حرکتیں ہو رہی ہیں پی ایم ایلن میں اور انڈر دے سپوویشن آف پرائم مینیسٹر پاکستان جو کہ اس وقت ٹرائل میں ہیں وہ بہت ہی انکانسٹیوشنل ہو رہی ہیں غیر آئینی ہو رہی ہیں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگی ہیں یہ جو رولنگ ہماری ارگنیزیشن ہے اور پارٹی ہے اس کا جو وزیر انفر جاہل وزیر جہالت کی حرکت کرتا ہے اس کا خمیازہ ہم بیس کروڑ پاکستانیوں کو بگتنا پڑتا ہے اور ہم بگت رہے ہیں ہماری آنر ہماری عزت ہماری گلوری جو ہے اس کو یہ دو منٹ میں خاک میں ملا دیتے ہیں کہ ایک وزیر جو ہے اس کی ایسے کیسے حمد ہے کہ وہ کھڑے ہو کر آئین کو اس طرح سے جھٹلائے اس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر یہ کیچڑ اچھا لے اس طرح سے جی آئی ٹی کے اوپر کیچڑ اچھا لے جی آئی ٹی کی کھڑے کھڑے یہ لوگ بیستی کر دیتے ہیں پاکستان کی آرمی کی کھڑے کھڑے یہ لوگ بیستی کر دیتے ہیں لاک میل کر رہے ہیں یہ تو ان کی وفاداریاں ہیں پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ پھر یہ پنجابستان کی بات کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ملک بنا لیں گے اب یہ کوئی بہیوئر ایکسپٹیبل ہے اگر ہم لسٹ بنانا شروع کر دیں تو پی اے میلن کا جو ایٹیجیوڈ ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ پانچے کیسز تو پی اے میلن کے خلاف آلویڈی نکل جائیں گے اگر ہم ایک 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 جہالتی و جہالت کو بیوکوفی بھی نہیں کہا کہ اگر آپ پاکستان کے رپی زیادہ بند گئے ہو تو آپ کو سکتا ہے کہ چیز کو یہ بیوکوفی نہیں ہے اگر تو یہ پی ایک کنی لاحق وقت ترجید سیستی دیگر لیچ پین یہ ہے لیکن اس لیول پر پہنچنے کے بات اگر آپ اس طرح کی بیوکوفیاں کر رہے ہو تو وہ بیوکوفی نہیں ہے وہ پھر کرن کی لیول پہ آجاتی ہے اس لئے ٹھیک ہے فیدم اف اکسپریشن کی بات آپ کرتے ہیں فیدم اف اکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کانسٹیوشن کو رجیکٹ کرو کتری شہزاده کا پرنیس کتر اس کا ماملہ آج اٹھا ہے اور یہ جو انہوں نے بیان دے دیا ہے کچھ منسٹرز نے بیٹھ کے کہ ہم تجھے اکسپ نہیں کریں گے what do you mean آپ کسپ نہیں کرو گے this is پاکستان's کانسٹیوشن you have to accept it یہ آپ کا جنگل کا لاؤ ہے یہ اب نہیں چلے گا اب پاکستان جو ہے آپ کے یہ حرام کی کمائی کا ذریعہ نہیں بنے گا نہ آپ کو یہ 20 کروڑ عوام اور پاکستانی ایک حرام کی کمائی کا ذریعہ آپ کو بنانے دیں گے you will have to accept what the JIT presents forwards and what the Supreme Court decides اگر آپ accept نہیں کروگے تو it doesn't matter آپ کے accept کرنے یا نہ کرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کبھی کسی مجرم نے کہا ہے کہ وہ عدالت کا وہ فیصلہ accept کرے گا یا کرتا ہے جو کہ اس کی خلاف جائے گا تو آپ کیسے امید کرتے ہو کہ پاکستان کے Prime Minister اور اس کے پیچھے یہ چلنے والے اتنے سارے جو جاہل representatives ہیں جو کہ روز آئے دن کوئی نہ بھی بیان دیتے رہتے ہیں وہ اس کو accept کریں گے مجرم جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے جو کہ آج ان وزیروں نے کہا ہے کہ ہم جائیٹ کی جو باتیں ہیں وہ accept نہیں کریں گے ہم سپریم کورٹ کے پیزلے کو accept نہیں کریں گے but you mean I accept نہیں کروگا you have to accept it you don't have a choice here I hope you understand that کیونکہ آئین کو تم لوگ اتنی دفعہ توڑ چکے ہو تم لوگ اتنا حرام کا کام کر چکے ہو تم لوگ کو آدد ہو گئی ہے آئین کو توڑنے کی اور اب اگر آئین امپلومنٹ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ تمہارے خلاف جا رہی ہے جی آئی ٹی تمہارے خلاف جا رہی ہے تو تم لوگ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تمہاری اب چلے گی مجرم کی کبھی نہیں چلتی جب مجرم کا فیصلہ ہو جاتا ہے مجرم چاہے جتنا شور میں جائے جتنا ڈیسپریٹ ہو جائے مجرم کو ساتھ وہی ہوتی ہے جو کہ انساف کا تقاضی ہوتا ہے اور انساف کا تقاضی جو ہوگا وہ پورا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک منٹ لوں گی I will talk about Burhan Burhan کا دن ابھی آیا ہے انیورسری ابھی ہوئی ہے میں نے کل راتی ایک ویڈیو بھی ریلیس کی ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان جو ہے اب Burhan کو یہ لوگ انڈیا کے لوگ جو ہے یہ اس ای ملٹنٹ پورٹری کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ Burhan جو ہے یہ ملٹنٹ ہے حالکہ Burhan نے آج تک کسی سیویلین کو کسی بھی کشمیری بچے کو ماں کو بہن کو بھائی کو کسی بھی راہ پر چلتے ہوئے سیویلین کو اٹاک نہیں کیا اس نے کوئی سیوسائی بومبنگ نہیں کی اس نے کوئی تیروریسٹ اٹاک نہیں کیا اس کی جو جنگ تھی وہ صرف اور صرف انڈین ملٹری کے ساتھ تھی انڈین آرمی کے ساتھ تھی اس لئے ابھی بھی میں بہت نوٹ کر رہی ہوں کہ کچھ پاکستانی میرے دکھین بھائی ہیں وہ شرما رہے ہیں وہ دار رہے ہیں کہ ہم برحان کا ساتھ دیں کہ نہ دیں یہ وہی تو نہیں ہے جو کہ برحان کا ساتھ دیں برحان کا ساتھ دیں برحان کا ساتھ دیں ملٹنٹ برحان جو ہے اس نے اس لئے اپنے ہتھیار اٹھائے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا پھر اس کو زلیل کیا گیا یہ آرمی نے اس کو حرس کیا اس کو فزیکلی حرس کیا تو وہ اس کے بدلے میں کھڑا ہوا اگر آرمی اس کے بھائی کو نہ شہید کر دی یا اس کو زلیل نہ کر دی تو شاید برحان کبھی بھی نہ بنتا اور شاید یہ یہ جو انقلاب آیا ہے کشمیر میں وہ نہ آتا اور پھر جب موڈی نے برحان کو شہید کروا دیا تو یہ جو انقلاب ہے یہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب ہر شخص کشمیر کا وہ چاہے چھوٹا بچہ ہے وہ چاہے بورا ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے وہ ہر شخص اس وقت برحان بن چکا ہے موڈی نے اتنی بڑی بلنڈر کیا ہے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا اب کشمیر کا ہر شخص برحان ہے اور صرف کشمیر کا نہیں ہے پاکستان کا ہر شخص پاکستان کا ہر بچہ ہر عورت ہر پرد ہر پورا ہر انسان جو ہے وہ برحان ہے اور یہ برحانزم جو ہے یہ اب پھیلے گا پوری دنیا میں پھیلے گا اور یہ ایک سوچ ہے ایک احساس ہے ایک فریڈم کی ایک تمنا ہے ایک جستجو ہے کہ نہیں ہم برداشت نہیں کریں گے ہم ظلم نہیں سہیں گے ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ظلم مت سو ظالم کا ساتھ مت دو ظالم کے خلاف کھڑے ہو اور یہی برحان نے کیا وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا اس نے ظلم نہیں سہا تو اس لئے اس کو آپ یہ کہے کہ وہ ملٹن تھا ٹیرویس تھا وہ تو اس کے تو پڑے سسپیشیس قسم کے ایکٹیویٹیز طریق علیت ہیں دیکھیں اگر آپ کی کھر میں کوئی آ جائے اور آ کر آپ کی بچوں کو مارنا شروع کرتے آپ کی کھر والوں کو عصیت دینا شروع کرتے آپ کی کھر میں آگ لگانے کی کوشش کرے تو آپ کیا کرو گے آپ کیا چھپ کر کے اس کو یہ کرتے میں دیکھتے رہو گے یا کھڑے ہو گے اس کی خلاف اور سیلپ ڈیپنس کرو گے دنیا کے ہر کونے میں جو بھی آئین ہے وہ سیلپ ڈیپنس کے حق میں ہیں اگر کوئی کسی کے گھر میں جا کر آگ لگانے کی کوشش کرے یا کوئی نہ کوئی اس کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کرے اور سیلپ ڈیپنس میں اگر وہ اس کو فائٹ کرے تو اس کو سیلپ ڈیپنس کہا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اپنا گھر بچانے کے لیے آپ نے یہ ہتھیار اٹھایا تو برہان نے کیا کیا برہان نے بھی یہ ہی کیا کہ اس کے لوگوں کے بچوں کو اس کی بہنوں کو اس کے بھائیوں کو اس کے بزرگوں کو اس نے تو صرف ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور یقین کریں کہ آج اگر دنیا کا ہر شخص برہان بن جائے تو یہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام و نشان لکھ جائے یہ ہم لوگ جو مظلوم بن کے ہم ظالم کی ظلم کو سہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ظالم کا حوصلہ پھڑتا ہے آج اگر انڈین آرمی اتنی آپریشن کر رہی ہے اتنی پرسیکیوشن کر رہی ہے کشمیریوں کی تو اس کا حوصلہ بلان کرنے میں بہت ساری منیجرین آرگنیزیشنز کا ہاتھ ہے جو کہ کہتی ہیں کہ ہاں بھائی ظلم تو سوہو برداشت کرو ہاں ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم پھلے بیساک کروا رہے ہیں ہاں 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 فکر نہ کرو تم ایسا کرو تو کچھ دیر انتظار کر لو ابھی کچھ دیر صبر کر لو بس ابھی ٹھوئی در میں ہماری ہمارا اجلاس ہوگا اس کے بعد پھر ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے اس کے بعد پھر ہم مہنگے مہنگے کھانے کھائیں گے اس کے بعد پھر ہم پیٹھ کر اتھر ادھر جائیں گے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کشمیر کا یونیٹڈ نیشنز، ایم نیسٹی انٹرنیشنل، ہیمن رائٹس وچ یہ تمام انٹرنیشنل آرگنیزیشنز جو ہیں جن کی ڈیوٹی تھی کہ کشمیریوں کو یہ پروٹیکٹ کریں کہ ان فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کریں وہاں پہ اپنی یونیٹڈ نیشنز کی جو پیس کیپنگ کارپس ہیں وہ انسٹال کریں وہ ان کو ایمپلمنٹ کریں اگر وہ سودان جا سکتے ہیں سومالیا جا سکتے ہیں تو وہ فلسطین کیوں نہیں جا سکتے وہ کشمیر کیوں نہیں جا سکتے وہ نہیں گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے اس معاملے کو سٹال کیا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کشمیر میں کہ برحان چپے چپے پہ کھڑا ہے کیونکہ یونیٹڈ نیشنز نے جگام کرنا تھا وہ نہیں کیا یہ برحان جو ہے یہ صرف موڈی کی آمریت کی اور اگریشن کی انڈین آرمی کی اگریشن کی پیداوار نہیں ہے یہ یونیٹڈ نیشنز کی بہنگلیجنس کی امنیس تیоду، انڈین آرمی کی جو aşیات و اسイن گلیجنس کی ہونیitoش کی پیداوار ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ طرف ہے وہités ہیں یہ تریریسٹ ہے یہ癒رہارست ہے کچھ میں یہ نہیں کہہ اگر EUUnیتنakti جہا ہسا ہے اور اس کیا ہود سابے کہ ہمaboutر کشمیر اے اپنی آرم ہی کوئی آردر دے اور ہی آرمی آردر انہوں نےہا ہے وہ کمیر کا جنگیڑا کیا ہے جنہوں نے کمیقل وپنز است کیا ہے کمیقل وپنز سیریا کا سکتا ہے ہمیں گنابی ایک رای محق ہے کیونکہ وہاں پہ گیس کی پائپ لائن چل رہی ہے وہاں پہ گیس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے کہ پائپ لائن کون کرے گا کون سی سوپہ پاور بچھائے گی پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے کشمیر میں کیمیکل ویپنز ہوئے ہیں اور کسی نے کسی انٹرنیشنل فورم نے کسی ہمانیٹرین ارگانیزیشن نے کسی میڈیا ہاؤس نے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس نے کشمیریوں کی اس بات کو اس انڈیان آرمی کی اس اتنی بڑے ظلم کو ہائلائٹ نہیں کیا لاحق سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے فیس بک جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ آپ کو بین کر دیتی ہے آپ کا جو گروپ ہے یا پھر آپ کا جو پیج ہے وہ غائب کر دیتی ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بھی ظالموں کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ کے پاس اس وقت اور کیا چارہ بچتا ہے میں کہتا ہوں آپ کی ان حرکتوں سے ہر جگہ برحان پیدا ہو گئے یہ برحانیزم جو ہے یہ معنیزم ہے اس میں آپ کی نیکلیجنس کا اور اس میں آپ کی بربریت کا اپریشن کا پرسیکیوشن کا ہنڈرڈ پسنٹ ہاتھ ہے اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے پروف کرو کہ میں غلط کہہ رہی ہوں آپ ستر سالوں میں کشمیری کی سٹرگل کو دیکھو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ہر دپلوماتک سلوشن کو جبلایا ہے آپ نے اتنا ظلم کیا ہے آپ نے سات لاکھ آرمی کے سولجرز ایک پانچ کشمیریوں پہ ایک سولجر موجود ہے ہر پانچ پانچویں کشمیری کے لیے ایک سولجر آپ نے کھڑا کیا ہے آپ نے اس کو ایک پریزن بنا دیا ہے یہ ایک بھی عملی جنہی شہر کے لیے پانچویں کشمیری کے لیے پانچویں کشمیری کے لیے موجود ہے یہ اس کے لیے مجھے پانچویں کی تھی تھی ہے انڈیا کی تھی ہے سوالہ سوالہ سوالہی روح آنڈیا کی تھی ہے اور ہو اگر اس کے خلاف بچارے کشمیری بھائی اور بہن اور بچے تھوڑا سا پتھر بھی اٹھا کے مار دیتے ہیں تو انڈیا اس کو تیرریس بنا دیتا ہے اور ٹیروریزم کا نام لے کر انڈیا جو ہے ان بچوں کو مارتا ہے ان کو کنناپ کرتا ہے ان کو ٹورچر کرتا ہے اور ہماری بہنوں کی عزت نکتا ہے اور بھی بہت کچھ کرتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ برحان نے انڈیا آرمی کے خلاف آواز اٹھا کر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ ایک سیریس پر آپ زینی غلام بن چکے ہو خدا کے واسطے اللہ کا واسطہ ہے اگر آپ ربزان میں دلیب کرتے ہو اگر آپ کا تقویٰ کا دلیب ہے اگر آپ اسلام کی ہر چیز پر دلیب ہے اس چیز پر بھی دلیب کرو کہ برحان نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا اور وہ اس نے اس لیے کیا کہ ہمارے اللہ نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کا ظلم مت ساؤں بھی بھی جاید